بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آمیر ربی اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جرنالزم کیا ہے اور جرنالزم کے لیے کون کون سے پلیٹ فارم ویوز ہوتے ہیں اور جرنالزم کی کون کون سی قسمیں ہیں لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو آپ کو جرنالزم کے بارے میں بتانے جا رہا ہے اس کے پاس علم کیا ہے یہ کیوں بتانے جا رہا ہے یعنی کہ میں ناظرین سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس جرنالزم کی ہی ڈگری ہے اور اس کے بعد میں نے جرنالزم میں بقاعدہ پروفیشنل ڈپلومہ حاصل کیا ہوئے اور اس کے بعد جرنالزم کی اوپر ایک بک بھی لکھ چکا ہوں اور بقاعدہ یو اے ای سے ایز ای جرنالیس ریجسٹر بھی ہوں اور پاکستان سے بھی آمیر عبیب انٹرنیشنل جرنالیسٹ کے نام سے ریجسٹر ہوں تو اب میں نے چونکہ اتنے ایکسپیرینس کے بعد پچھلے پانچ سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں اور پانچ سو سے زیادہ تیلیوین پروگرام سے ریکارڈ کرا چکا ہوں آپ جو کہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں تو اتنے نالج کے بعد اتنے ایکسپیرینس کے بعد میں نے یہ سوچا ہے کہ کم از کم میرے اس علم کا فائدہ تو کسی نہ کسی کو ہو نہ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ کم از کم میں سارا نہیں تو جرنالیزم کا جو نچوڑ ہے وہ ان لوگوں کو بتا دوں یا ان سٹوڈنٹس کو بتا دوں جو کہ جرنالیزم کی فیلڈز میں آنا چاہتے ہیں یا جن کو جرنالیزم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا تو اس لیے آج تو میں آپ کو بتاؤں گا اس رپورٹ میں اس پروگرام میں کہ جرنالیزم کیا ہے اس کے پلیٹ فارمز کون کون سے ہیں اور اس کے بعد اس کی قسمیں کون کون سے ہیں لیکن اگلے آنے والے پروگرامز میں میں آپ کو اور بھی بہت کچھ بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا جرنالیزم کون ہوتے ہیں اچھے جرنالیزم کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور ایتکس آف جرنالیزم کیا ہیں جرنالیزم کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور جرنالیزم سے آپ پیسہ کیسے کما سکتے ہیں اگر آپ بھی ایز ای جرنالیزم ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں یو اے ای میں یا پاکستان میں تو آپ کیسے ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ جرنلزم سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو پیسہ کیسے کمان سکتے ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے آپ میرے پروگرام دیکھتے رہے ہیں تو یہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ میں صرف آپ کو کتابی باتیں نہیں بتاؤں گا یا آپ کو انٹرنیٹ سے ریسارچ کر کے یا دیکھ کے نہیں بتانے جا رہا بلکہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گا اور آپ کو پرسنل نالیج دوں گا اگزیکٹلی اتنے تجربے کے بعد کہ یہ جرنلزم ہے کیا اس کے لیے کون سے پلیٹ فارمز ہیں اور اس کے علاوہ اس کی قسمیں کتون ہیں تو آپ شروع کرتے ہیں کہ جرنلزم ہے کیا ناظرین میرے مطابق جرنلزم کوئی بھی نئی خبر کسی بھی طرح کی انفارمیشن یا کوئی بھی وہ بات جو عوام کے لیے بہت زیادہ عام ہو وہ مکمل تحقیق اور مکمل تصدیق کے بعد عوام تک میڈیا کے ذریعے پہنچانے کو جرنلزم کہتے ہیں تو اب میں آپ کو ناظرین بتاتا ہوں کہ یہ میڈیا چینلز کون کون سے ہیں جن تک عوام کو خبریں پہنچتی ہیں تو ناظرین سب سے بڑا ہے الیکٹرونک میڈیا جس میں ٹیلیوین اور ریڈیو آتا ہے اور اس کے بعد دوسرا بڑا ہے پرنٹ میڈیا جس میں اخبرات آتی ہیں اور میکزین وغیرہ آتی ہیں اور جو تیسرا بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے جو کے خیر پہلا بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے عوام تک کسی بھی انفارمیشن کو پہنچانے کا وہ ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ تو ناظرین اب یہ سوشل میڈیا ہی ہے جس میں الیکٹرونک میڈیا کی بھی خبریں ہوتی ہیں اخبرات کی بھی خبریں ہوتی ہیں پرنٹ میڈیا کی اور بہت زیادہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ان خبروں کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان خبروں کو جان رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہوتا الیکٹرونک میڈیا ہے اگر کوئی خبر ٹی وی پر بھی چلی ہے تو وہ بعد میں اس کو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر کوئی اخبار میں نشر ہوئی ہے تو وہ اخبار کو بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر پیجز بنائی ہوئے ہیں گروپس بنائی ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ پر ویب سائٹ بنائی ہوئے ہیں تو وہ بھی جتنی عوام ہیں آج کل وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی وہ خبریں پڑھتے ہیں اور وہ خبریں جانتے ہیں تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ انٹرنیٹ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکے ہیں عوام کو معلومات فرام کرنے کا اور اس کے علاوہ ناظرین اب جو اگلی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جرنلزم کی قسمیں کون کون سے ہوتی ہیں تو ناظرین جرنلزم کی جو سب سے بڑی قسم ہے وہ ہے انویسٹیگیٹیو جرنلزم انویسٹیگیٹیو جرنلزم کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کرائیم ہو کسی بھی طرح کی سٹوری ہو یا کوئی بھی انفارمیشن ہو کوئی بھی خبر ہو اس کی مکمل تہہ تک پہنچنا اس کی تحقیق کرنا اور مکمل تحقیق کے بعد وہ جو بات سامنے نکل کر آئے جو خبر سامنے نکل کر آئے جو انفارمیشن اس سے نکلے تحقیقات سے اس کو عوام تک پہنچانے کو انویسٹیگیٹیو جرنلزم کہتے ہیں ناظرین جرنلزم کی جو دوسری بڑی قسم ہے وہ ہے پولیٹیکل جرنلزم جس طرح سے پولیٹیکل لفظ سے ہی واضح ہے کہ اس کا مطلب ہے پالیٹکس یعنی کہ سیاست تو پولیٹیکل جرنلزم میں جو پولیٹیکل جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ سیاست سے متعلق تحقیقات کرتے ہیں وہ سیاسی پارٹیوں پر نظر رکھتے ہیں ان کے نیکسٹ جو آنے والے وینز ہوتے ہیں جو ان کی آگے پلانز ہوتے ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں یا ان کے جو ڈیسینز ہوتے ہیں ان کے بارے میں عوام کو آگاہ کرتے ہیں تو جو پولیٹیکل جرنلزم ہوتے ہیں وہ سیاست پر مکمل نظر رکھ کے سیاست سے متعلق خبریں عوام تک پہنچاتے ہیں اس کو پولیٹیکل جرنلزم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار قسم ہوتے ہیں جرنلزم کی جیسا کہ بزنس جرنلزم جو بزنس جرنلزم ہوتے ہیں وہ مکمل خبریں بزنس کی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بزنس جرنلزم میں سٹاک مارکیٹ بھی آ جاتی ہے کہ سٹاک مارکیٹ اپ گئی ہے ڈاؤن گئی ہے یا اس کے علاوہ ملک میں بزنس اپ جا رہے ہیں ڈاؤن جا رہے ہیں بزنس جرنلزم مکمل کاروباری خبروں پر نظر رکھتی ہیں اور ان کی تیہ تک جا کے مکمل سچائی کے ساتھ عوام تک پہنچانے کو بزنس جرنلزم کہتے ہیں اور اب جرنلزم کی اگلی قسم ہے فیشن اور انٹرٹینمنٹ جرنلزم اس میں جو بھی جرنلزم ہوتے ہیں وہ اپ کمنگ فیشن نیو فیشن یا آج کل ملک میں یا دنیا میں کس طرح کا فیشن چال رہے ہیں اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کی اوپر یعنی کہ یہ جو سلیبرٹیز ہوتی ہیں اور فلم سٹارز ہوتے ہیں یا جو بھی ایکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر مکمل نظر رکھتے ہیں اور وہ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں یو ڈیلی بیسز کی زندگی میں تو ان کو عوام تک پہنچانے کو فیشن اور انٹرٹینمنٹ جرنلزم کہہ دیں اب ایک اور جرنلزم کی قسم ہے سپورٹس جرنلزم سپورٹس جرنلزم جیسے کہ آپ کو نام سے ہی پتا چاہتا ہے کہ یہ کھیلوں کے صحافی ہوتے ہیں تو یہ مکمل کھیلوں پر نظر رکھتے ہیں وہ کھیل چاہے کوئی بھی ہو وہ چاہے گرکٹ ہو چاہے وہ فٹبال ہو چاہے وہ ہاکی ہو چاہے وہ ٹینس ہو چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہو یہ اس پر مکمل نظر رکھتے ہیں ان خبروں پر اور جو بھی کوئی نیا مقابلہ ہو رہے ہیں جو بھی کوئی نئی گیمہ ہو رہی ہے یا جو بھی کوئی نیا ایونٹ آ رہے ہیں اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل عوام تک پہنچانے کو سپورٹس جرنلزم کہتے ہیں تو ناظرین اب اگلی قسم ہے ییلو جرنلزم ییلو جرنلزم کے بارے میں میں آپ کو یوں کہوں گا کہ اگر آپ نے اس کی مثال جاننی ہے تو آپ پاکستان کے میڈیا چینلز کو دیکھ لیں یا پاکستانی جرنلزم کو دیکھ لیں پاکستانی جرنلزم تقریباً ییلو جرنلزم کی ہی مکمل جو ہے وہ مثال ہے ییلو جرنلزم ہوتی ہے ییلو جرنلزم کا مطلب ہے کہ خواہ مخواہ کی سنسلی خیزی پھیلانا بس عوام کو ایک شاگ میں رکھنا کہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے بس دن بھر میں ہزاروں بریکنگ نیوز جلا دینا اور اس کے علاوہ جلدی خبر دینے کے چکر میں بغیر تصدیق یہ جھوٹی خبریں عوام تک پہنچا دینا تو اس کو ییلو جرنلزم کہتے ہیں تو پاکستان میں عالم استقریباً یہی سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک اور جرنلزم کی قسم ہے سیٹیزن جرنلزم سیٹیزن جرنلزم بیسکلی موبائل کے ذریعے ہوتی ہے آج کل چونکہ ہر ایک کے پاس موبائل تو موجود ہے اور اس میں کیمرہ بھی اور ویڈیو بھی بنتی ہے تو سیٹیزن مطلب ہر شہری ہی جو ہے وہ جرنلزم بنا ہوئے موبائل کے ذریعے تو یہ آج کل بہت مشہور ہے وہ کوئی بھی خبر دیکھتے ہیں یا کوئی بھی کسی طرح کا کوئی واقعہ دیکھتے ہیں کوئی سٹوری دیکھتے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا کر یا اس کا فوٹو لے کے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں تو جو سیٹیزن جرنلزم ہوتی ہے یہ بیسکلی اس کا تعلق ایک تو شہریوں سے ہے اور دوسرا انٹرنیٹ سے ہے سوشل میڈیا سے ہے کوئی بھی خبر جو عام شہری موبائل کے ذریعے وہاں سے لے کے یا وہاں سے اس کا فوٹو لے کے یا کوئی بھی اس کی سٹوری لکھ کے انٹرنیٹ پر ڈال دے حالانکہ وہ کسی میڈیا چینل سے نہ ہو تو وہ بس صرف موبائل سے اس کی سٹوری لے کے وہ انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر ڈالے تو اس کو آج کل کے دور میں سیٹیزن جرنلزم کہتے ہیں تو ناظرین اس پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا کہ جرنلزم کیا ہے اور اس کے لئے کون کون سے میڈیا چینلز یوز ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جرنلزم کی کون کون سے قسم ہے تو آنے والے پروگرامز میں میں آپ کو جرنلزم کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور اس کے علاوے اگر آپ جرنلزم کی بک خریدنا چاہتے ہیں جو کہ میری لکھی ہوئی ہے تو آپ مجھے کمینٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو کچھ بھی جنرلزم کے بارے میں جاننا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں